اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی پولٹیکل سیچویشن بہت کلویڈ ہے تبدیل ہو رہی ہے روزانہ ہمارے سامنے کوئی نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے اب سے چند گھنٹے پہلے صدر پی ٹی آئی پرویز الائی صاحب گرفتار ہو چکے ان کی گرفتاری انٹی کرپشن پولیس نے کی پنجاب کے نگران حکومت کہتی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایم پی او کے تحت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس سے نہیں ہے بہرحال پاکستان تحریک انصاف بچی کچھ ہی پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے جھٹکا ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ کس طریقے سے تطر بطر ہوئی گزشتہ کچھ حرصے میں اور پھر اچانک یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ فواد چودری صاحب کی قیادت میں کچھ رانوما جا کر شاہد حمود قریشی صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملتے ہیں یہ exactly ہو کیا رہا ہے پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے حکومت پوری یقین ہے کہ ان کے پاس انف ایویڈنس موجود ہے اس میں ثبوت موجود ہیں جس میں وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں نو مئی کے واقعات کے ساتھ عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ وہ منصوبہ ساج تھے نرمی کسی عام سیاسی ورکر کے ساتھ تو ہو سکتی ہے جو بہکابے میں آ گیا ہو لیکن عمران خان صاحب نوے فیصد یقین ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب کو کہ عمران خان صاحب پرسنلی انوالوڈ تھے وہ منصوبہ ساج تھے لہٰذا ان کے خ موٹ میں ہوگی کچھ اسی قسم کی گفتگو وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آڈیوز موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں اور پھر رانہ صلی اللہ صاحب نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ جس وقت پور کمانڈر ہاؤس لاہور جناح ہاؤس لاہور پر حملہ ہوا تو وہاں پر جو لوگ حملہ آور تھے وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے جلاو گھراؤ کیا آگ لگا دی بلکہ لیپ � اور حساس دستاویزات لے جا چکے ہیں اور اب وہ دستاویزات ظاہر ہے کہ اللہ دیتا تھانے دار وہ کہتے ہیں کہ وہ تو برامت نہیں کر سکتا اس کے لیے تو پھر اب ظاہر ہے کہ جن کی دستاویزات ہیں وہی برامت کریں گے رانہ صلی اللہ صاحب نے وائس آف امریکہ کے رپورٹر علی فرکان صاحب کو ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں رانہ صلی اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ درہا سن لیجئے یہ جو جناح حال ہے وہاں پہ صرف کور کمانڈر جو اس پورے ایریا کے دفاع کے کو کمانڈ کر رہے ہیں کہ حساس انفرمیشن ضائع کر دی گئی جو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کو برامت فوج نے نہیں کرنا تو کیا اپنا اللہ دیتا تھانے دار نہیں کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے نا اور آرمی ایکٹ جو ہے وہ انہی اسی لیے ہے نا آرمی ایکٹ 1952 جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے اس نے کہا کہ فوج کے اوپر حملہ کرو اس نے کہا کہ فوج اگر مجھے گرفتار کرے تو آپ نے کینٹ ایریا میں جانا ہے فلان کے گھر کے سامنے جانا ہے تو پھر اس کے اوپر کیوں نہیں چلے گا شیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کے رویے میں پہلے لچک نظر نہیں آتی تھی نو مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کا بھی اعلان کر دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اب حکومت کے تیور مختلف ہے مذاکرات کے حوالے سے جب سوال ہوتا ہے تو حکومت کیا کہتی ہے وہ سن لیجئے نہیں حکومت جو ہے وہ اس وقت سمجھتی ہے کہ مذاکرات کی جو ہے وہ پوزیشن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو ایکٹ کیا ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ شرپسند بہت ہی گھٹیا جس طرح سے انہوں نے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی اس وجہ سے شہدہ کی فیملیز میں اتنی زیادہ ریزنٹمنٹ ہے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی شکل میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے ہیں مذاکرات میں تو یہ سارے سے جذبات تو پھر ہمیں پیس کرنا پڑیں گے عمران خان کیوں نہیں بیٹھ سکتا ہے سرسندانوں کے ساتھ وہ آج بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے میں آپ کو ایسے میں بتا کہ جو جناح حال ہے یہ ایک یا دو دن کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ جو ہے وہ اب ایک سال اور تقریباً تین ماہ سے کچھ زائد ساڑھے تین ماہ سمجھ لیجئے یہ اس کا واقعہ ہے اور الٹیمیٹلی معاملات میں انتخابات کی طرف جانا ہے مختلف تاریخیں ہم سن چکے اکٹوبر کی تاریخ بھی دی گئی کچھ لوگ سیپٹیمبر کے بارے میں کہتے رہے نومیمبر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے الٹیمیٹلی جب الیکشن ہونا ہے تو رانہ سنہ اللہ صاحب کیا کہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے ذرا سنیے سمجھنیاں جو ہیں وہ اپنی مدت اگست میں پوری کر رہی ہیں تو اس کے بعد کیا ٹیکل سیٹ اپ آئے گا تو اس کے پاس نائنٹی ڈیز ہوں گے اس میں وہ الیکشن کروائے گا یہ بات تیہ ہے کہ پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ تیر کو ووٹ ڈالتے ہیں شیر کو ڈالتے ہیں بلے کو ڈالتے ہیں فیل وقت ہمارے سامنے کچھ منظر نامہ ایسے ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر یک جنبش کلم سے پابندی لگا دی جائے گی شاید پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان پر یا اس نام سے الیکشنز نہ لڑ سکے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ ہیل ہو جائیں گے وہ بہائنڈ دا بارز ہوں گے اس سارے معاملے میں اگزیکلی کونسی سیچویشن ہے جو پاکستان کو سٹیبلیٹی کی طرف لے جا سکتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت واضح طور پر پاکستان کے بڑی سیاسی جماعت وہ اچانک سے اپنا تمام ووٹ بینک خو دے پاکستان کے بہت سارے شہری ہیں جو پولٹیکلی اسوسیئٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے یہ معاملہ کس طریقے سے یہاں پر پہنچا ہے اس حوالے سے میرے پاس آئیاب وری ڈسٹنگویش پینل میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں شہباز رانہ صاحب ایکانومی کے معاملات کو کبر کرتے ہیں یہ بھی ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ ایکنومک پرنٹ کے اوپر معاشی محاذ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے کتنا مزید چلے گا کہ ساگڈار صاحب کو الٹیمیٹلی اگر یہ پی ڈی ایم حکومت نہیں پرفارم کرتی معاشی محاذ پر تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ووٹر موجود ہے انہوں نے تو ان کو ووٹ نہیں دینا تو معاملات کس طریقے سے آگے بڑھیں گے عصداللہ خان صاحب ہیں معروف صاحبی ہیں تجزیہ نگار ہیں اپنا پروگرام کرتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز پر وہ مرسات سٹوڈیو میں موجود ہیں لیکن آغاز میں کروں گا سابق صوبائی وزیر مراد راست صاحب سے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق تھا نو مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی سلام علیکم مراد راست صاحب سر آپ کے شکویں سے تو ہم باقف ہیں جس طریقے سے آپ نے پارٹی چھوڑی بوڑے بوجل دل کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ ہیں جو بھی پولٹیکل لوگ ہیں وہ اس ساری سچویشن پر خوش نہیں ہیں لیکن گزشتہ روز فواد چودری صاحب نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ان کے اب رابطے ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں پہلے تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ ان میں سے ایک ہیں جن کے ساتھ رابطہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں صاحب میرے ساتھ تو رابطہ نہیں ہوا اور میرے خواہد سے جن کے نام انہوں نے لیے ہیں انہوں نے بھی شاید ٹویٹ کر دیا ہے یا بتا دیا ہے کہ کس کے ساتھ رابطہ ہوا اور کس کے ساتھ نہیں ہوا سہی تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی آپ کا سیاسی مستقبل اب آپ کہاں دیکھتے ہیں آپ سیاست سے مکمل کنارہ کشی کر چکے ہیں یا آپ کی بھی کوئی شاٹ بریک ہے فواد چودری صاحب کی طرح یا پھر آپ جانگیر ترین صاحب کے ساتھ کوئی میل ملاقات بڑھانے لگے ہیں کاف لیگ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر آپ پیپلز پارٹی بھی اپنا سنا ہے کہ شیئر مانگنے کے لیے آگئی ہے کہ یہ بندے ہمیں دے دو دیکھیں میں نے تو جس دن پریس کانفرنس کی تھی اس دن میں نے کیا دیا تھا کہ میں کوئی کنارہ کشی نہیں کر رہا ہم جو پی ٹی آئی لوگ چھوڑ رہے ہیں ان کو جو لائک مائنڈ لوگ ہیں ابھی بھی میں ادھر سے اٹھ کے سیدھ ادھری میٹنگ پہ جا رہا ہوں ہم نے کسی کو جوائن کرنے کا کوئی ارادہ اس وقت نہیں کیا ہم اس وقت صرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا سیچویشن ڈیبلپ ہو رہی ہے اور سب چیزیں ہم بلکہ خاموشی سے ایک سائٹ پہ بیٹھیں صحیح اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ مزید کتنے لوگ شامل ہیں اگر میں اگزیکٹلی نمبر پوچھوں اور کیا یہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز ابھی تک کر کے اعلان کر دیا ہے یا پھر ابھی جنہوں نے یہ کنارہ کشی اختیار نہیں کیا آپ لوگ ان کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جو کہ موسٹلی تھے بی ٹی آئی کے اندر کافی عرصے سے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھتے تھے کہ نائیت میں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا وہ ایکسٹریم ہمیں نہیں کبھی ٹاچ کرنی چاہیئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پریس کانفرنسز کر بھی چکے ہیں اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابھی پریس کانفرنسز نہیں کی مگر ارادہ رکھتے ہیں سو اس میں مکس ہے سب قسم کا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی چاہے ہلکے میں لوگ بہتری کر رہے ہو ڈپارٹمنٹس میں لوگ بہتری کر رہے ہو جہاں بھی بھی کر رہے ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی جدو جاہے جاری رہے اور وہ کنالا کشینی کرنا چاہتے ایک ہفتے کے لیے جس طرح کہ کئی لوگ انہیں کی سوچ دی صحیح مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ چلیں آپ کا ابھی رابطہ کسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن آپ کے ظاہر ہے کہ پریٹیکل ایمز ایمبیشنز ہوں گے آپ نے ایک گروپ کے طور پر ہونا ہے آپ کوئی نئی پارٹی ریجسٹر کروائیں گے پھر کل جو ایک انٹرسٹنگ بات پر نہیں چھوڑا جا سکتا پچیس کروڑ عوام کو تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تو یہ جو کچھ نہ کچھ ہے اس کو تھوڑا سا کچھ کچھ ایکسپلین کریں نا ہمیں دیکھیں یہ تو آپ کو فواج چودری سے پوچھنا چاہیے کچھ کچھ تو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے نا میں آپ کے ذہن میں چلنے والے کچھ کچھ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں بلکل بلکل میں عیسی صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن کا ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہے کے نہیں جو ہمیں پتہ لگ رہا ہے اٹلیس وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہی ہے جو ابھی تک خبر اٹلیسٹ آ رہی ہے آپ کو پتہ یہاں پہ ہر روز چیزیں چینج ہوتی ہیں ہر روز کے ہر گھنڈے کے بعد چیزیں چینج ہوتی ہیں مگر جو اس وقت تک انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہی ہے سو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارا گروپ ہے وہ کسی کے ساتھ شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا کرتے ہیں یہ ہم سارے کٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے but right now is not the time صحیح میں ساتھ رہیے گا میں دسکشن میں شامل کرتا ہوں حسد اللہ خان صاحب یہ دیکھا آپ نے جو کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف اب شام عمود قریش صاحب تو ان کی بیٹی جو ہیں ان کی بھی آج ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ ہم تو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑیں پرویز علائی گرفتار ہو جاتے ہیں اس کے بعد مونس علائی کا ٹویٹ آتا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے میرے والد کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا عصد عمر صاحب جو ہے وہ تردید کر دیتے ہیں کچھ لوگ تردید کر دیتے ہیں تو exactly آپ کی کیا اطلاع ہے کہ یہ جو پریس کانفرنسز کا سلسلہ ہے یہ اب تھم جائے گا فواد چودری کے اس نئی گفتگو کے بعد کے زرداری صاحب اور نواز صاحب کی کیوں کرمہ و کرم پہ ہم نہیں چھوڑنے والے آج آپ مراد صاحب سے آپ نے مختلف سوالات کیے ایک سوال میرے بھی ذہن میں آرہا تھا کیونکہ میں خود بھی انکر ہوں تو میرے ذہن میں سوال یہ آرہا تھا مراد صاحب سے کہ اگر نو میں ہی نہ ہوا ہوتا تو پھر یہ الیکشن کس پریٹ فارم سے لڑتے کیونکہ تحریک انصاف نے تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا پنجاب کا تو اس کا اگر مراد صاحب جواب دینا چاہے صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں مجھے دو دفاع ٹکٹ دیا گیا مجھے منسٹر بنایا گیا الیکشن لڑنا الیکشن نہ لڑنا that is not even that wasn't even important at this point جو ہوا آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہ ہوتا ٹکٹ دوبارہ مل جاتا لڑ لیتے نہیں مل رہا تو ہم تو اپنے دیکھیں پارٹی تو چھوڑنے کا کبھی کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اس طرح کا اس وقت تا اور اگر میں نے چھوڑ نہیں ہوتی تو میں اگلے دن یا اگلے ہفتے میں چھوڑ دیتا اگر میں ٹکٹ کی بجا سے پارٹی میں ہوتا میں تو پندھنا سال پی ٹی آئے کو دیئے اپنے میں نے میرے خیال سے فیملی کو کم پرائیورٹی دی ہوگی اور میرے خیال سے اپنے ملک کو اور پی ٹی آئے کو میں نے زیادہ پی سوال یہ ہے اس وقت جو منصوبہ ساز ہیں ان کے سامنے کہ یہ تمام لوگ جو تحریک انصاف سے علیدہ ہو رہے ہیں ان کو آپ کس طرح سے ایسی طریقے سے ایڈجسٹ کریں کہ جو پرو پی ٹی آئے سنٹیمنٹ ہے یہ اس کو کیٹر کر لیں اور اس کی آواز بن جائیں اور لوگوں کا کتھارسز بھی ہو جائے لوگوں کو ایک آواز بھی مل جائے ایک جگہ بھی مل جائے جہاں پر آ کر وہ جس کو اپنا لیڈر بنا لیں دیکھیں شاہ محمود قریشی ہوں فوات چودی صاحب ہوں یا باقی لوگ جن کا بھی اپنے نام لیا تھا میرے خیال میں ان سب کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی نتیجے میں جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو شاید یہ پر کر سکے کیونکہ وہ خلا جانگی ترین سا پر نہیں کر پا رہے وہ خلا پی ڈی ایم میں شامل کوئی بھی جماعت پر نہیں کر پا رہی تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے شاید ان تمام لوگوں کو فوات چودی صاحب باقی لوگ افرٹ کر رہے ہیں کہ انٹی پی ڈی ایم جو سنٹیمنٹ ہے اس کو ہم گراب کر سکیں میرا خیال ہے اس وقت تک یہ پلان چل رہا ہے اور جہاں تک گرفتاری کا تعلق ہے چودی پرویز علائی صاحب کی دیکھئے پرویز علائی صاحب کے بارے میں ہم ایک تو میں اپنے طریقے سے سوچتا تھا تو میں یہ بھی سوچتا رہا ہوں کہ پرویز علائی صاحب کو بھی اسی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کل کو اگر مائنس عمران خان فارمولے پہ جانا پڑتا ہے تو پرویز علائی سے زیادہ مناسب آدمی کون ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر اس طرح کی آواز کی ضرورت تو ہے تو اب دیکھئے شاید پرویز علائی صاحب زدی ہو گئے ہوں گے اب اپنے بیٹے کی وجہ سے مونس علائی کی وجہ سے وہ مان نہیں رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں ہو سکتا ہے وہ مونس کو کنونس کر لیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح کے کسی پلیٹ فارم کا حصہ بننا چاہیں اسے کہتے ہیں کہ میچ پھس گیا ہے اور اب معاملہ کہیں بھی جا سکتا ہے شباز رانہ صاحب رانہ صاحب معاملہ آنا ہے دیکھیں اگر حکومت معاشی فرنٹ پر پرفارم نہیں کر پاتی تو پھر ان کے پاس کوئی شکل کوئی چہرہ نہیں ہے جس کو لے کے یہ عوام میں جا سکیں پوری دنیا کو پتا تھا بڑے بڑے ممالک نے دم سادھ لیا تھا سانس روک لی تھی دیکھ رہے تھے کہ یوکرین اور غوس کے کرائسس میں کیا نکلتا ہے اور ہمارے ہاں ایک بڑی پولٹیکل چینج آئی ٹائمنگ بہت ہی انفورچنیٹ تھی اس کی اور اس کا امپیکٹ آیا عمران خان صاحب کو پولٹیکل ہیٹ محسوس ہوئی جہاں انہوں نے ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر پہ پیٹرول کو لے کر جانا تھا وہ ایک سو پچاس پر لے آئے بیس روپے جون تک لاک کر دی سات اٹھ سو ارب غالباً بنتا ہے پانچ روپے بجلی کا یونٹ کم کر دیا لیکن اس حکومت کے ہاتھ کس نے باندے تھے کہ آنے کے بعد یہ کریکٹیو میئرز نہ لیتی اور فوری طور پر نہ لیتی دیکھیں اس میں اگر عمران خان کو ہٹایا گیا اس کے بعد اگر اکانومی خراب ہوئی ہے یہ وجہ ہے یا اگر عمران خان رہتے تو اکانومی بہتر رہتی یہ بھی ایک بات ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ عمران خان رہتے اور یا ہٹایا گے اس ایکنومک کنڈیشنز کیوں پر فرق نہ پڑتا عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایکنومک پلان نہیں تھا ان کے پاس کوئی اچھی ایکنومک ٹیم نہیں تھی جتنی تبدیلیاں عمران خان صاحب نے کی انہوں نے چار وزرائے خزانہ تبدیل کیے سات چیئرمن ایف بی آر انہوں نے تبدیل کیے چھے انہوں نے سیکریٹری فائننس چینج کیے بورڈ آف انویسمنٹ کے پتہ ہیں انہوں نے کتنے چیئرمن تبدیل کیے چار یا پانچ تو وہ تو ساڑھے تین پونے چار سال ایکسپیرمنٹ ہی کرتے رہے تو کمپیرٹیبلی بہتر پرفارمنس میں جس بندے نے چار وزیر خزانہ یا چھے سیکریٹری چینج کر دی ہے ادھر جو معاشی ستیہ ناس ہو گیا انہوں نے ساگڈار صاحب رشتہ دار ان کو بٹھایا ہے ان کو اٹھاتے ہی نہیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب ہوتے بھی تو کیا حالات بہتر ہوتے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس جو بیسٹ آپشنز تھی وہ کھیل چکے تھے وہ اپنی جو انہوں نے ایکسٹریم اننگ انہوں نے کھیل نہیں تھی جو انہوں نے لوگوں کو جس حد تک انہوں نے اپنے پیچھے لگانا تھا لگا لیا آپ کی انویسمنٹ اپروف نہیں ہو رہی تھی اس سال کی جو جی ڈی پی گروت ریٹ چھے اشاری ایک فیصد آیا وہ آپ کی سرمایہ کاری بڑھنے سے نہیں آیا آپ کی سیونگز نے اس کو فائنینس نہیں کیا ہم اس کو بولتے ہیں اپنی لینگویج میں کنزمشن جو لیڈ ہے وہ گروت تھی آپ کی امپورٹس نے آپ کی جو گروت کو فیڈ کیا اس کا نقصان ہی یہ ہوا بے تہاشا کرزے لیے گئے اس گروت کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کی مہنگائی میں اضافہ جو بلٹ اپ ہونا شروع ہو گیا تھا مہنگائی کا ریٹ تو اس وقت ساڑھے تیرہ فیصد تھا جب خان سب گئے ہیں آج اٹھتریس فیصد ریٹ آیا آپ کا پر وہ جو بلٹ اپ تھا مہنگائی کا وہ وہاں سے سٹارٹ ہو گیا تھا وہ جو کرزے لیے گئے تھے وہ خان سب لے چکے تھے یہی وجہ تھی جب یہ حکومت قتدار میں جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ انہوں نے پینتالیس دن کیوں لگائے انہوں نے فوری فیصلی نہیں کیا سوال کے بہت حصے ہیں مجھے بریک لے لیں بریک کے بعد میں ہم نے سوال کے دوسرے حصوں کے ساتھ آتا ہوں حضرہ صاحب آپ میں بریک سے پہلے میں آپ سے ذرا پوچھ لوں آپ کو ایک میٹنگ میں جانا تھا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں ہم بریک کے بعد آئے بہت شکریہ جسوت معاشی محاذ کے اوپر خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں عساق دار صاحب جو پہلے یہ نہیں چاہتے تھے کہ بجٹ ڈاکیمنٹ اس کے کنٹورز شیئر کیے جائیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہفتے کے روز جسوت ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ شباز شریف صاحب کی بات ہوئی اس کے بعد غالباً انسٹرکشنز گئیں اور عساق دار صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں وہ بجٹ ڈاکیمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا اب بھی پاکستان کو نوہاں ریویو جو ہے وہ ہو جائے گا سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا یہ آئی ایم ایف پروگرام مکمل ہو سکتا ہے اس کے اوپر تو اب بہت سارے لوگ پور یقین ہے کہ اب پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر نوہاں ریویو ہو بھی جائے سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے مکمل نہیں ہوگا اس تمام وقت کے دوران مفتہ اسماعیل صاحب نے یہ دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ اگلے مالیاتی سال کی پہلی سیماہی اگر نیا آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوتا پاکستان is going to default تو is that imminent ہمیں مضمیل اسلم صاحب نے بھی جوائن کی اب ریک کے دوران میں گفتگو کا آغاز مضمیل اسلم صاحب سے کروں گا مضمیل اسلم صاحب ظاہر ہے کہ دعوے تو بہت تھے ہمارے سامنے تجربہ کار آگئے ان کی collective wisdom ہے ظاہر ہے کہ موشی صورتحال جڑی ہوئی ہے سیاسی عدم استحقام سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن کو کنٹرول نہیں کر سکے اور موشی موحاظ کے اوپر ناکام ہو گئے آپ کو لگتا ہے کہ مفتہ اسماعیل صاحب جو کہہ رہے ہیں ستمبر اکتوبر کے لیے انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے do you agree with that دیکھیں آج مریم اور انزیو نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور ہمارے دوست بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں شاید گونا گئے ہو کیونکہ political بیٹ ہوتی ہے تو ان کے بقول تو پاکستان کی کشتی تو انہوں نے جو ہے بھور سے اور طوفان سے نکال دی ہے اور پاکستان میں سب اچھے کی خبر ہے اور پی ایم ایل این کے جو twitter handle ہیں وہ تو ایک جشن منا رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف سے چھٹکارہ دلا دیا پاکستان کو تو یہ ایک سال پہلے چھٹکارہ دلا دیتے اگر ان کو آئی ایم ایف سے چھٹکارہ دلانا تھا تو وہ مفتہ اسماعیل نے کیوں جو ہے پچھلے سال سپنبر میں جو پروگرام ختم ہو رہا تھا اس کی extension کی اور پھر یہ وزیر آزم صاحب نے کل پچھلے ہفتے تک فون کیوں کیے تو یہ تو اعلان ایک ہفتے پہلے کر دیتے اور ان کے جو باقی لوگ بھی ہیں آئی ایم ایف سے پاکستان کی ایک دفع پھر جان چھوڑا دی تو ان کے بقول تو جی سب کچھ اچھے کی ریپورٹ ہے لیکن ایک میں آپ کو طالب علم کے طور پر بتا سکتا ہوں کہ آج ابھی تھوڑی در پہلے سو ملین ڈالر سے reserves گریں چار اشاری ایک ارب ڈالر ہے اگر پاکستان نے ادائیگیاں کرنی ہیں تو بغیر آئی ایم ایف پروگرام کے ہم ادائیگیاں نہیں کر سکتے بلکہ اب آئی ایم ایف پروگرام بھی جو ہے نیسیسری کنڈیشن کے ساتھ سفیشنٹ نہیں ہے آپ کو اس کے ساتھ بھی بہت سارے پاپڑ دیلنے پڑیں گے وہ کہاں گئے دو ارب ڈالر سعودی ارب کے جون بھی شروع ہو گیا یقین دہانی ہوئے بھی دو مہینے ہو گئے یو ہی کہ ایک ارب ڈالر وہ کدھر ہے تو وہ اس تمام باتیں اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ پلان بی میں چائنہ آپ کو ریسکیو کرے گا چائنہ ضرور ہیلپ کرے گا لیکن پچیس تیس ارب ڈالر کی چائنہ بھی جو ہے میرے خیال سے کمیٹمنٹ نہیں دے سکتا اور یہ ایک سال کی نہیں ہے یہ تین سال اسی ارب ڈالر کی بات ہے تین سالوں میں تو ہوش کے ناخن لینے چاہیئے اور کم از کم جو ہے یہ جو میسیجز انہوں نے شروع کر دی ہیں نکالنا دینا کہ جی آئی ایم ایف سے جان چھوڑا دی یہ وہ پندرہ دن مہینے بعد کسی نہ کسی کو جانا ہے آئی ایم ایف پروگرام لینے یہ پاکستان کے لیے بہت مشکلات کیریئٹ کر رہے ہیں تو یہ صورت کے حالے میرے حساب سے صحیح شہواز مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیش انجیکشن آنا تھا آپ کی تو خبریں پڑھتے ہیں ہم کہ وہ سپٹمبر اکٹوبر میں آگے نے لگ گئی تھی خبریں کہ سعودی عرب سے کیش انجیکشن آ رہا ہے یو ای سے کیش انجیکشن آ رہا ہے اس کے بعد کیا نہیں تھا جو ہم نے نہیں مانا مطلب آپ نے ٹیکس لگا دیئے لیوی آپ نے پیٹرولیم اس کی بڑھا دی آپ نے ڈالر کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیا سب کچھ تو مان لیا آئی ایم ایف کیوں نہیں مانا نہیں میں نے کبھی بھی نہیں لکھا کہ نہیں نا آپ کا نہیں کیا پروگرام سے پہلے تو کیش انجیکشن جو ہے وہ آئی نہیں سکتا ابھی بھی جو ایشورنسز دیں ہیں سعودی عربیہ نے دو عرب ڈالر کی اور متحدہ عرب امارات نے ایک عرب ڈالر کی وہ لنک ہے پاکستان کا سٹاف لیول ایگریمنٹ کرنے کے ساتھ تو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا تو وہ تین عرب ڈالر آ جائے گا لیکن وہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی نا اس کے بعد بھی آپ کو مزید تین عرب ڈالر چاہیے تو وہ ابھی تک مسنگ ہے پرائم منسٹر بھی یہ بات با رہا ہے کہا چکے ہیں وزیر خزانہ بھی کہا چکے ہیں کہ ہم نے تمام انتظامات کر لی ہیں ایکسٹرنل فائنینسنگ کے وہ ایکچولی ہوئے نہیں اگر ہوتے تو آج آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہوتا ہے ابھی جو پرائم منسٹر کی کال تھی ایم ڈی کو اس کے بعد جو ایم ڈی نے سٹیٹمنٹ ایک دیئے اس میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں سوری ان کی طرف سے جو مشن چیف کی طرف سے بیان ہوئے تیروں نے چیزیں بڑی ایکسٹرنل فائنینسنگ کا انتظام کریں نمبر ٹو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو اگلے مالی سال کا بجٹ ہوگا وہ آئی ایم ایف کے فریمورک کے مطابق ہوگا مطلب اس کا یہ کہ حکومت جتنے بھی یہ دینا چاہ رہی ہے بہت ہی ایک فسکل ایکسپینشنری بجٹ جس میں شاید بہت زیادہ تنہام اضافہ سبسیڈیز وہ پھر ہوگا نہیں اگر آپ نے آئی ایم ایف کا لینا ہے اور پھر مور امپورٹنٹلی اس میں آپ کی جو فورن ایکسچینج کا جو ایشو ہے جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو گیپ ہے اوپن مارکٹ میں اور انٹر بینک کے اندر پہلے تو یہ گیپ آپ کا رفلی 30 روپے کا تھا ایک جو ڈالر کے اگینسٹ اب آج وہ اس میں کوئی پندرہ روپے کی اگر ریکوری ہوئی بھی ہے تو تب بھی جو پندرہ روپے کا ابھی بھی گیپ ہے کمپیر تو دی انٹر بینک ریٹ تو آئی ایم ایف کہہ رہا کہ آپ کی ایکسچینج لیٹ پالیسی کیا ہے تو اس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے جو انہوں نے مجھے بھیجی تھی آئی ایم ایف نے اس میں تو یہ ساری چیزیں اوپن ہے ابھی بھی تو جب تک یہ چیزیں تینوں سوٹ آؤٹ نہیں ہو جاتی ہیں نو جون کا بجٹ ساگدار سا پیش نہیں کر دیتے اور آئی ایم ایف کو اس بات کی تسلیح نہیں ہو جاتی کہ یہ بجٹ ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے تو تب تک تو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو نہیں سکتا اور جیسے آپ نے خود بھی بتا دیا تھا پہلے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو بھی جائے بورڈ اس کی منظوری دے بھی دے پھر بھی تیس جن کو یہ پروگرام انکمپلیٹ ختم ہوگا دسوہ اور گیارویں ریویو جس کی ٹوٹل ویلیو دونوں کی کوئی رفلی ایک اشاری ہے چار ارب ڈالر ہے وہ تو آپ کو اگرین ساڑھے چھ ارب ڈالر ملے گئی نہیں تو ایڈ بیسٹ ابھی ہم نے 3.9 لیا ہے 1.2 اور آ جائے گا تو دیکھ اس کے لئے ہمیں آئی ایم ایف صحیح تو عصد اللہ خان صاحب عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ بڑے شرماتے لجاتے پھر رہے تھے وہ میڈیا کو دسترس میں نہیں تھے سوالات وہ نہیں لیتے تھے پریس کانفرنس میں اکھڑے اکھڑے رہتے تھے کوشش کرتے تھے کہ ایک مائک کے ساتھ عوام سے خطاب کریں بجائے اس کے کہ میڈیا کو انٹرٹین کریں اچانک وہ دو انٹرویوز دیتے ہیں بڑے تابر توڑ back to back دو سکرینز کے اوپر جلوہ فروز ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ ہمیں کچھ چیزوں کے ساتھ جو اندیا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا عوام دوست بجٹ ہے میں پولٹیکل سائیڈ پر پوچھنا چاہتا ہوں what is your sense or government quarters اس کا مطلب ہے if you are giving quote unquote عوام دوست بجٹ as عساق ڈار سیز وہ تو پتہ ہے کہ پھر آئی ایم ایف وغیرہ تو یہ تو چھٹی ہو جائے گی but that means کہ ہم الیکشنز کی طرف جائیں دیکھیں بالکل صحیح ہے حسن نبی صاحب میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے پاس دو راستے تھے ایک راستہ یہ تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو ریوائیو کروانے کے لیے ان کی شرائط کو مانے اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ الیکشن میں جائیں اور الیکشن کے لیے یعنی الیکشن کا بجڑ بنائیں تو یہ دو راستے مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے پاس موجود تھے اور حکومت نے انتخاب کیا ہے 89 عرب روپے کا ترکیاتی بجڑ دے کے کہ آپ گلیاں بنا لیں سڑکیں بنائیں کیونکہ الیکشن میں اترنا ہے تو حکومت نے انتخاب کیا کہ ہم اپنے الیکشن کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ ہم آئی ایم ایف کی ڈیل کو لے کر آئیں کیونکہ اگر وہ لائیں گے تو پھر یہ الیکشن کے لیے جو بجٹ جائے گا اس میں الیکشن میں تو بہت بری حالت ہوگی اب شہباز رانا ہی کی میں سٹوری پڑھ رہا تھا دو تین دن پہلے اس میں انہوں نے جو فگرز دی ہیں چار اشاری ایک عرب ڈالر ہماری جیب میں ہیں اور انہوں نے اپنی سٹوری میں بتایا کہ اٹھائیس عرب ڈالر ہم نے اگلے سال ادائیگیاں کرنی ہیں فاروق سلیم صاحب میرے ساتھ شو میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک تالیس عرب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں تو چلی اٹھائیس عرب ڈالر کی بھی کرنی ہے اور چار عرب ہماری جیب میں ہیں تو اس کا مطلب ہے اور پھر ری شیڈولنگ کے لیے ابھی تک ہم کوئی انیشیئٹ ہی نہیں کر رہے اور یہ بات جو ابھی یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ چھے عرب ڈالر ہمیں پہلے آئیم ایف کہتا ہے کہ پہلے چھے عرب ڈالر لاؤ چھے عرب ڈالر والے کہتے ہیں پہلے آئیم ایف کی ڈیل لاؤ تو حکومت نے ابھی تک کوئی ایسی سنجیدہ کوشش شاید کی ہی نہیں ہے کہ آئیم ایف کا یہ جو پروگرام ہے اس کو ریوائیو کروا سکے کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے پاس ایک بہت مشکل شاید پیدا ہو جاتی اور وہ مشکل یہ تھی کہ پھر الیکشن میں اترنا ان کے لیے کیونکہ اس کے نتیجے میں جو پھر آپ کو ٹیکسز لگانے پڑتے مرضے سے اپنے الیکشن میں اتریں گے ایک دفعہ الیکشن میں تو اتر جائیں اس کے بعد دیکھیں گے نئے پروگرام کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو یہ والی اپروچ مجھے لگ رہی ہے میرا خیال ہے کہ پولٹیکل اپروچ ہے نہ کہ جو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے ایکارڈنگ لی یہ اپروچ لی گئی تو مضمی علیہ السلام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے حسداللہ خان کی بھی بات سنی شباز رانہ کی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیا آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف بجٹ جس طرح کا دہتیا کر چکے ہیں ویسا بجٹ آنا ہے اس صورت میں آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا پیسے آپ کے پاس آتے نہیں اور پھر آپ سپٹیمبر آکٹوبر کی ڈیڈ لائن ہے پیسے ختم ہو جائیں گے ڈیفالٹ بھی نہیں ہونے دینا ہمیں کرنا کیا ہوگا فینانشل امرجنسی لگنے کی بات ہوگی اس بجٹ کے بعد کچھ اس قسم کی صورتحال ہوگی دیکھیں بات سنیں نا فینانشل امرجنسی تو اس وقت لگتی نا کہ یہ کچھ کچھ امرجنسی میں کرنے کے قابل ہوتے یہ تو جو ہے نارمل حالات میں انہوں نے بیڑا گرک کر دیا فکڑ کے ابھی جو ہے خزانہ چار ارب ڈالر پہ لیا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو آج سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک ڈیڑ دن سے جو پیٹرول کی قیمت جو کم ہوئی ہے وہ الپی جی کی عالمی مارکٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں ان کو تو زیادہ کرنی چاہیتی اسی طرح وہ یوٹیلیٹی سٹویور میں کھانے کی تیلی قیمت کم کی ہے تو مریم اورنزیب کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بجٹ میں بھی کچھ اس طرح کی جو ہے نا انچی انچی ہوای فائریں مار دیں گے کہ یہ ریلیف اس کو دے دیا یہ ریلیف اس کو دے دیا اور وہ اپنا الیکشن کا ایک مینفیسٹو بنا کے انہوں نے جولائی مولائی میں ویسے ہی آگس میں دکومت ختم ہونی اور پھر انہوں نے کہنا ہے دیکھیں جی قوم قوم نے کتنے ریلیف دیکھے گئے اب اگر آپ ہمیں جتوائیں گے تو یہ ریلیف قائم رہیں گے ونہیں ریلیف قائم نہیں رہیں گے اور پھر وہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ جیت کے بھی آ جاتے ہیں تو وہ کتنی قابلیت ہے اس کو چلانے کی تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اپنے ایمیج کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ کچھ الیکشن اور کچھ اس طرح کی باتیں شروع ہوں وہ مبارک باتیں دے رہے ہیں تیس ارپے ڈالر کا رانہ صاحب نے ملکل صحیح کہا کہ تین سو پندرہ سے تین سو رپے ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ بھی ابھی جو گولڈ کا ریٹ آیا ہے وہ کل کے برابر ہی ہے تو ڈالر کا اگر سستہ ہوا تو گولڈ بیس ہزار پہ تولہ سستہ ہونے چاہیتا آج تو وہ تمام چیزیں جو ہیں آپٹیکس کریئٹ کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے اپنی جو ہیں ایکٹرانومک سپیس بنا لیں لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں یہ جو بجٹ ہوگا یہ بجٹ ویسے ہی سکریپ ہو جائے گا جس طرح دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا اور یہ جو بھی آئی ہے اگر ان کی حکومت بھی آتی ہے تو یہ بجٹ کو سکریپ کرنا پڑے گا تو یہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے والا ریلیف ہوگا اس میں کچھ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بجٹ ابھی بنائے گا کون آئی ایم ایف سے بھی انہوں نے کہہ دیا ہم نے شیئر کر لی ہے وزیر آزم جو ہے عصاق دار کے علاوہ سات لوگ کی کمیٹی سات کمیٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں پیڈی ایم اپنا الگ بجٹ دے رہی ہے کہ اتنی تنخواہیاں بڑھو تو یہ بجٹ بننا کس کا ہے کون سا بجٹ بننا ہے میری تو ابھی تک سمجھ سے بار ہے پاکستان میں اور پھر دو صوبوں کا الگ مسئلہ ہے ان کے پاس کابینہ نہیں ہے وہ چار مہینے کا بجٹ بنائیں گی ان کے ایزمشنز کیا ہوں گے ان کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی وہ کس طرح کا بجٹ ہوگا تو یہ اگلے چھے مہینے جو ہے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں غیر یقینی خاص طور پر بجٹ سازی اور یہ جو معاشی آؤٹلوک ہے اسے کہتے ہیں دو ملاؤں میں مرغی حرام تو میں نے کوک سپوائل دا کری رانہ صاحب مجھے یہ بتائیں ڈالر کو جھٹکا اور جناب ایک دن میں انیس روپے ایک دن میں گیارہ روپے یہ کوئی اچھی خبر ہوتی ہے اتنی زیادہ فلکچویشن یا یہ لانگ ٹام میں باہر بیٹھا ہوا انویسٹر آپ کے ملک اور آپ کے ایکنومک سسٹم پر ٹرسٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ یہاں جا کے کیا بزنس کریں جہاں پر انیس روپے بڑھ گیا یا گیارہ روپے بڑھ گیا اور گیارہ روپے کم ہو گیا ایک ہی دن میں سب کچھ اتھل پتھل ہو گیا یہ دو یو تنک کہ دس ایس ای پوزیٹیف تنگ کہ آپ سیلیبریٹ کریں اور یہ جو گیپ ہے دو سو پچاسی کا انٹر بینک اور تین سو پندھانہ تین سو سولہ کے اوپر ٹرےڈ ہو رہا تھا اوپن مارکیٹ دیکھیں یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کسی بھی قسم کی جو فلکچویشن ہوتے اور اتنی ڈیپ اور سڈن اور سٹیپ وہ کبھی بھی انویسٹر اس کو لائک نہیں کرتا اور یہ اس طرح کی چیز ہوتے بھی شورٹرم ہے آج تین سو کا ہوا ہے کال آپ کو کوئی یقین ہے کہ تین سو دس کا نہیں ہوگا یا پھر دو سو نوے کی طرف نہیں جائے گا تو یہ آٹیفیشل چیز ہیں باطم لائن وہی ہے کہ جو پاکستان کی اکنومک فنڈامنٹل اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہمیں کہیں سے کوئی پیسہ بڑھے کی کوئی میجر انجیکشن نہیں ہوئی بلکہ اس ہفتے کا جو نمبر ریلیز کیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور یہ پچھلے جمعہ رات کا نمبر ہے پچھلے جمعہ کا اس کو ایک ہفتہ کی ڈلے سے یہ ہمیشہ ریلیز کرتے ہیں نا فگر کو وہ چار ارب ڈالر ہے آپ کا آپ کی ادائیگیاں جو میجر ہیں ہم کوئی رفلی 2.3 بلین ڈالر ہم نے صرف چائنہ کو اس مہینے دینا ٹوٹل 3.7 بلین ڈالر کی ادائیگیاں اس مہینے کی ہماری ادھر دندی انٹرس کاؤسٹ تو یہ چلے گا نہیں آسے بہتر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی ایک کام کریں اور اس قسم کی جو فلکچویشن اس کو آوائیڈ کریں اب اسے ایک چیز تو بڑی کلیر ہو گئی ہے کہ یہ شارٹ ٹام ہوگا وہ کیوں شارٹ ٹام ہوگا جو وزیر خزانے ساگڈار صاحب نے وجہ بتائی ہے کہ اوپن مارکٹ میں جو روپیہ کی قدر بہتر ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے کہا جی میں نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ جو کریڈٹ کارڈ سے ریلیٹڈ آپ کی جو ادائیگیاں ہوتی ہیں غیر ملکی وہ پہلے آپ کا جو بینک ہے وہ اوپن مارکٹ کا ریٹ لیتا تھا اب وہ انٹر بینک کا ریٹ ہو جائے گا تو ایک جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی ڈالر کی وہ اوپن مارکٹ سے آج شفٹ ہو گئی انٹر بینک لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ مارکٹ سے وہ ڈیمانڈ ختم ہوگی وہ تو ختم نہیں ہوئی اب جب ختم نہیں ہوئی تو اس کا پھر کیا ہوگا ابھی جو پریشر اوپن مارکٹ کے اوپر تھا وہ انٹر بینک پہ آپ نے شفٹ کر دیا تو جب آپ نے انٹر بینک پہ اس پریشر کو شفٹ کر دیا جو ریٹ آج آپ کا ہے آپ کا رفلی دو سو پچاسی وہ تھوڑا سا وہ اوپر جائے گا پھر اور پھر دوسرے بات یہ کہ ایکسچینج کمپنیز جو ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے انٹر بینک کی جو ڈالر سپلائی کا پہلے یہ آپ کے جو تین بڑے ذرائع ہیں جہاں سے آپ کی بینکس جو ان کو پیسہ ملتا ہے آپ کی ایکسپورٹ سے ملتا ہے فوران ریمیٹنسز سے ملتا ہے اور تیسرا ایکسچینج کمپنیز کے پاس اگر کوئی سرپلس ہوتا ہے وہ اس کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو وہ جو چیز یہاں سے پہلے میٹ ہو رہی تھی وہ انٹر بینک کو دے دیں گے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ چلے گا نہیں اس میں میرا خیال ہے کہ یہ شارٹ ٹام ہے اور کچھ دار اس پر زیادہ چھلانگیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ظاہر ہے کہ ایکانومی اور شیاست کا تو لنک ہے نا اور میں یہ تینوں پارٹسپنٹس کے اوپر ٹاس کر رہا ہوں سوال کہ یہ تو اب سمجھ آگئی کہ آپ کا یہ آئی ایم ایف پروگرام مکمل نہیں ہو رہا یہ بھی ہمیں سمجھ آگئی کہ آپ کو ایک اور پروگرام چاہیے اگر آپ کو ایک اور پروگرام چاہیے اور وہ جون کے فوری بعد آپ نے اس کا ایفرٹ کرنا ہے اور آپ کو سپٹیمبر اکٹوبر میں وہ چاہیے تو الیکشن کیسے ہوگا وہ حکومت جو آؤٹ گوئنگ حکومت ہے وہ نگوشیٹ ہی کیسے کر پائے گی تو پھر کیا یہ تھیری قابل عمل ہے کہ اب جو فواد چوہدری صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ویدن دے پارٹی رینکس رابطے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو مائنس کیا جا رہا ہے عصد اللہ صاحب آپ مجھے بتائیں is there a possibility کہ اب ان لوگوں کے استفعے جو ہیں وہ واپس ہو جائیں ان کو ہم دیکھیں کہ جناب قومیاں لیا گیا ہے قومی اسمبلی میں واپس لے لیا گیا ہے اور پھر آہ دے دے پرفارم ایز اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ چلے کوئی ایمرجنسی سیچویشن کوئی قانونی نکتہ یعنی نکتہ نکال کے کوئی ایکسٹینشن دے دی جائے اور یہ پھر نگوشیٹ کریں ایک نیا پروگرام is that a possibility دیکھیں عصد صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں تو کلیریٹی ہوتی نہیں ہے کبھی بھی لیکن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو فنڈ کرنا ہے چاہے وہ آئی ایم ایف ہے چاہے وہ دوست ممالک ہیں جو چائنہ ہے ان کے ہاں یہ کلیریٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں پانچ سال کی ایک حکومت نہیں ہوگی اس سے پہلے نگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا پہلے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جا سکتا ان کو پیسے نہیں دیے جا سکتے اور یہ کلیریٹی جو ہے دیکھیں چائنہ ہمارا دوست ہے لیکن چائنہ بھی آپ کو ابھی تک کوئی بھی اس قسم کی معاملت کے لیے آگے نہیں آیا دوست ممالک بہت ریلیکٹنٹ تھے اور انہوں نے صرف وادیہ بھی کیے ہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کونسٹویشن کی وائلیشن کر رہے ہیں پہلے آپ اس کی انتخابات کی درب بنیں اور آئین کو بحال کریں اور آئینی تقاظوں کو پورا کرتے ہوئے آپ انتخابات کرائیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہی آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کی جا سکتی ہے میں نے سب سے آخر میں بات کرنی تھی بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت میرا ویسے ہی آخر ہی چل رہا کیونکہ میں بھی چل رہا ہوں گا اور میں آپ کے ساتھ واک اوٹ کروں گا تو اس میں یہ ہے کہ دیکھئے آئین ایم ایف نے اس سے زیادہ واضح وہ کیا اشارہ دیں گے کہ بھئی نئی حکومت لائیں ہمیں پتا ہو کہ نئی حکومت کی ایکنومک پولیسی ہے کیا آج جو ایکنومک پولیسی ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ نئی حکومت آئے گی وہ اپنی ایکنومک پولیسی لے کر نہیں آئے گی اگر کوئی آئی ایکنومک پولیسی ویسے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تو آٹھ ہیڈ دزد مہینے کوئی ایکنومک پولیسی نہیں آتی اور آتی بھی ہے تو وہ چینج ہو جاتی ہے تو کم از کم ان کو یہ تو وہی ایشورنس چاہتے ہیں کہ ایک ایسی پانچ سال کی پولیسی ہو وہ اس کے مطابق ڈیل کیا جا سکے آج پاکستان تحریکین صاحب نے جاتے جاتے تو جو کیا اس کا بھی شہباز صاحب ذکر بھی کر رہے تھے اس کے بعد اس حکومت نے جو کچھ کیا ہے ان کے علم میں ہی سب کچھ ہے وہ نہیں چاہتے کسی بھی ایسی حکومت کے ساتھ ڈیلی کرنا جو ایک جانے والی حکومت ہے جس کی پولیسیز جو ہیں خود ابھی اس میں اپنی کلائرٹی نہیں ہے اور پھر جو نہیں حکومت آئے گی اس کے ساتھ نہ جانے وہ کیا پولیسیز ہوگی بجٹ آپ ان کے مطابق بنا رہے ہیں ہمارا بجٹ کا ٹوٹل فریم ورک جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ سے بالکل آؤٹ پڑا ہوا ہے وہ الگ تھلگ پڑا ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں ایسے میں کون ایک ایسی حکومت سے اور پھر یہ جو آپ ایک سنیریو بتا رہے ہیں کہ اس میں فواج ہو دی اور باقی لوگ چلے جاتے ہیں یہ سٹیبلیٹی تو کاؤز نہیں کر سکتا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے تو جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تب تک میرا خال ہے یہ کوئی بھی فارمولا یہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے راجہ ریاض صاحب جیسے اپوزیشن بن جائے سٹیبلیٹی سٹیبلیٹی راوی چین ہی چین لکھے گا حکومت جو ہے اس کے لیے مسائل ختم ہو جائے میں اس پر پریس کرتا ہوں راجہ ریاض فیصلہ باز سے خیال کرو آجہ نہیں میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جب آپ چھوڑ کے جائیں گے آپ پریس کلپ جا کے کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے مزمیل اسلام صاحب یہ جون کے بعد اگر جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ فریش پروگرام کرنا ہے یہ جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کر پائے گی یا نئی حکومت درکار ہوگی دیکھیں بیسے تو اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ایک ایک حکومت نے دو دو دفعہ پروگرام کی ہیں مطلب اگر آپ انیس انوے کی دہائی میں جائیں تو یہ پیپلز فارٹی اور نون لیگ اپنے ہی دور میں ایک دفعہ پروگرام کر کے یا پرانی گورنمنٹ نامکمل کر کے پھر نئے لئے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ان کے پاس پانچ سال ہوتے تھے وہ الگ بات ہے کہ دھائی تین سال میں ان کی حکومت ختم ہو جاتی تھی تو یہ ہو سکتا تھا پوسیبل اگر ان کے پاس سال دو سال تین سال ہوتے یہ تو اب ڈیڑھ مہینے کی دو مہینے کی حکومت رہ گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آج پروگرام نامکمل ہوا اور جس طریقے کی بیان بازی ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے اوپر کہ یہ حکومت جو ہے نئے پروگرام کو نیگوشیئیشن کی سٹارٹ بھی کرا سکے یہ تو اگلی حکومت پہ ہی جائے گی بات اور اب وہی والی بات ہے جو سارے کہہ رہے ہیں آپ نے جو مفتا کی بات بھی کی تھی کہ سپٹیمبر تک کا جو ہے ہمارے پاس فیول ہے سپٹیمبر کا فیول نہیں ہے تو سپٹیمبر تک تو الیکشن بھی نہیں ہونا تو پھر مطلب اکتوبر نیویمبر میں پہلی اگر حکومت آتی ہے اور وہ جو بھی آتی ہے اور وہ پہلے دن تو پروگرام وہ بھی نہیں ہو جائے گا وہ باتچیت میں دو چار مہینے کیونکہ اتنا ٹف پروگرام ہونا ہے کہ آپ کی سوچ ہے ہماری سوچ ہے تو یہ چھ مہینے جیسے میں نے ابھی پچھلی بات میں بھی کہی کہ یہ چھ مہینے میں مجھے میری اکل نہیں کام کر رہی اب یہ میں حکومت وقت سے گزارش کروں گا وہ جو پلان بی کا ذکر کی ہے ہم نے وہ سامنے لیا ہے ہمارے تو ہم اس میں دیکھ لیں گے اگر وہ اچھا ہے تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ جائیں نہ آئیں نہ کریں تو وہ پلان بی کی شکل تو سامنے لیا ہے کم از کم صحیح مجھے ایک چھوٹ کمرشل بریک لینی ہے گزشتہ کچھ دنوں میں اسحاق ڈار صاحب ایک بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہو نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں جہاز پہ سوار ہوا پاکستان آنے کے لیے تو ڈالر کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو گئی تھی ڈالر کام ہونا شروع ہو گیا تھا وہ تو دو سو سترہ پہ آ گیا تھا پھر میں کچھ سترہ اکٹوبر کا غالباً وہ حوالہ دیتے ہیں میں کچھ مذاکرات میں مصروف طور پیچھے کچھ ایکٹرز ہیں کچھ اناثر ہیں انہوں نے کوئی گیم کی اور اس میں نام ہے کبھی میں بتاؤں گا کبھی وقت ملا تو میں بتاؤں گا ایسا کونسا شہباز رانہ صاحب آپ کے علمے میں کونسے وہ ایکٹرز کونسے وہ کھلاڑی کونسے وہ اناثر ہیں جنہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ یہ جناب گیم کر دی دیکھیں بہت سار چیزیں سینٹیمنٹل ہوتی ہیں آپ کو جو انویسٹر ہوتا ہے وہ جب روپے کی قدر میں کمی ہوتے اس سے تب بھی فائدہ اٹھاتا ہے جب اوپر جا رہی ہوتی ہے تو تب بھی فائدہ اٹھاتا ہے جب اس آگ ڈار صاحب واحد اس وقت خیال یہ تھا کہ روپے کی جو قدر ہے کوئی دو سو دس روپے سے دو سو بیس روپے کی رینج میں ہے ڈالر کے مقابلے میں اور ایکچول پرائس کوئی دو سو چالیس روپے کی قریب تھی یہ بات ہم اپنے اس وقت پروگرامیں بھی کرتا رہے لکھتے بھی رہے اور بہت سارے جگوں میں اس چیز کا نوٹ بھی لیا جاتا تھا کہ یہ فرق ہویا بیس روپے کا تو چونکہ ڈار صاحب کی ایک خاصیت تو مانی جاتی تھی کہ وہ ایک سٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہیں تو وہ یہ چیز کر لیں گے اگر کہیں بھی ویگ ایڈمنسٹریشن ہے تو اس کو اس اسیشو کو اوڈریس کر دیں گے ان انٹیسپیشن آف دیٹ اور ایکسپورٹرز نے بھی دیکھا کہ اب شاید روپے کی قدر میں تھوڑا سی بہتری ہے تو انہوں نے جو ڈالرز ہولڈ کی ہو تھے ملک سے باہر ایکسپورٹرز نے مارکٹ میں ڈالر پھینکے جو سپیکولیٹرز تھے انہوں نے اس کو دو سو چالیس پہ کیش کروایا اور نکل گئے اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ پرائس کام ہو کے دو سو بیس پہ آگی ابھی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آج جو روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے ہو سکتا ہے یہ شورٹ ٹرم ہو اسی طریقے سے وہ جو دو سو بیس پہ آیا اس کو دو سو بیس پہ سسٹین کروانے کے لیے پیچھے تو ریزرز آپ کے پاس تھے نہیں نہ ہی آپ کی ایکنومک فنڈامنٹلز میں کوئی بہتری آ رہی تھی تو واپس وہ پھر چلا گیا اوپر دو سو تیس دو سو چالیس کی رینج میں اور یہ پھر پرائر ایکشن بن گیا یہ ایک پیشگی شرط بن گی آئی ایم ایف کی طرف سے نومے ریویو کے مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا جہا ہم اپنی ٹیم تب تک پاکستان نہیں بیجیں گے جب تک ان کے خیال میں جو دو سو تیس یا دو سو چالیس کو سفت ریٹ تھا اس کو حکومت مصنوع طریقے سے وہاں پہ کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جہا آپ اس کو چھوڑیں گے تو ہم پاکستان ٹیم بیجیں گے وہ یہ آپ نے دیکھا کہ پہلے دن کوئی مرحل پندرہ یا بیس روپے کا پچیس روپے کا جمپ لگا پھر اگلے دن کوئی دس پندرہ روپے کا جمپ لگا تو وہ پرائز دو سو ستر کی طرف چلے گی پھر وہ واپس آئی دو سو ساٹھ کی ریج میں پھر دو سو پچاسی پہ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو فلکشویشن ہوتی ہیں اس کے پیچھے کوئی ایڈمنسٹریٹیو فیصلہ ہوتا ہے آپ کے ایکنومک فنڈیمنٹل اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے اور ڈار صاحب کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہے کہ وہ دو سو چالی سے دو سو بیس پہ کیوں ہے پھر دو سو چالیس پہ کیسے گیا پھر دو سو چالیس پہ اوپر کیسے چلا گیا اور آج تین سو پندرہ سے تین سو پہ کیسے ہے اور کب تک ہی سارا ان کو پتا ہوتا ہے باقی بینگ پولیٹیشن یہ جو اناثر کا تذکرہ ہے اور ناثر جن کا وہ نام نہیں لے رہے ان کے اوپر ڈال دیا یہ سارا معاملہ مفتا اسماعیل صاحب کے حوالے سے وہ خبریں فیڈ کر رہے تھے جب وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر مفتا اسماعیل صاحب کچھ کرتے تھے تو رپورٹر سے خبریں چلوائی جاتی تھیں اس کو کچھ آتا جاتا نہیں اس نے بیڑا غرق کر دیا تو دار صاحب کا دعویٰ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پلیئرز ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں دیکھیں میری ٹریننگ نا معیشت دان کے ساتھ مارکٹ کی ہے میرا نا پندرہ سولہ سال کا جو ہے نا کیپٹل مارکٹس ڈیٹ مارکٹس اور اس کا ایکسپیلینس ہے ہماری ایک ٹریننگ میں ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ آپ مارکٹ سے زد نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اور مارکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو ہے ہر چیز کا جو ایک ریٹ ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے شروع میں ہم سب کو لگتا ہے کہ یہ سپیکولیٹیو ہے یا کوئی جانبوجھ کے کر رہا ہے لیکن وہ اس کا ایک پروٹینشل ہوتا ہے یہ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی اتنے بڑے سمندر کو سمال نہیں سکتا ایک آدمی دو آدمی پانچ آدمی دس آدمی وقتی دور پر دو پانچ روپے دس روپے اوپر نیچے چاہے وہ شیر ہو چاہیے ہو لیکن اس نے اپنی ڈیسٹینیشن بیٹ کرنی ہوتی یہ ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے عرصہ اور ایک سال سے ہمارے کان پگ گئے ہیں لوگوں کی بات یہ سنتے ہوئے کہ یہ سپیکولیٹر اس کو بڑھا رہے ہیں جب ایک سو سی سے دو سو ہوا یہ بولا دو سو سے سوا دو سو یہ بولا دھائی سو ہوا یہ بولا تین سو یہ بولا میں مانتا ہوں کہ سپیکولیشن ہو سکتی ہے وہ ایک دن ہو سکتی ہے دو دن ہو سکتی ہے جو ہے آپ موت دکھا کے کچھ لوگوں کو مہنگا بیج سکتے ہیں لیکن جب کوئی ریٹ بڑھتی ہے تو اس کی سپلائی بھی آتی ہے تو یہ ڈار صاحب کو مارکٹ ڈائنیوک سمجھنے چاہیے اور یہ جو جتنی پری مارکٹ کر دیں گے اتنا زیادہ پوٹینشل پر ریٹ آ جائے گا یہ ابھی انہوں نے اتنی پبندیاں لگائی نہیں ہے پھر سینٹیمنٹلی جو ہے ملک کو انہوں نے جو ہے بالکل ایک نومک ڈپریشن میں دال دی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ایکشینج ریٹ کا حصہ بن چکی نہیں ہے اب یہی ڈار صاحب ہے نا پہلے کہتے تھے پوٹینشل یہ ٹرو ویلیو جو ہے وہ سائنٹیفکلی پروف کرتے تھے کہ دو سو اور بے ہے اب وہ آج کل کہہ رہے ہیں جی بلومبک نے نگال لیے دو سو چوالیس ہو گئے تو اب ان کی ٹرو ویلیو چھ مہینے میں آنے کے دو سو سے دو سو چوالیس میں بولنا شروع ہو گئے نا تو اس کا مطلب انہیں پتا ہی نہیں ہے کچھ کہ دنیا اب جو ہے بہت آگے نکل گئی ہے ڈار صاحب کی سوچ سے تو تھوڑا سا جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے اور اپنے ساتھ یہ سارے کاکے اور بابے بٹھائیں انہوں نے کچھ ینگ لوگوں کو مارکٹ کے ڈائنگ میں جو سمجھتے ہو بٹھائیں وہ ان کو سمجھائیں گے بھی گئے صحیح یوں نہیں یوں کرنا ہے صحیح آٹھ مارچ کو جب ووڈ آف نو کانفیڈنس فائل ہوا امران خان صاحب کے خلاف اس وقت کچھ لوگوں کی کچھ جنرلسٹ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے میں ان میں شامل تھا ان سے سوال ہوا کہ آپ نے کس طریقے سے یہ جناب پٹرول کی قیمت کم کر دی وہ کم کر دی انہوں نے اس وقت یہ دعویٰ کیا کہ جناب ہمارے ریزرز جو ہیں وہ بٹھ رہے ہیں ریمیٹنسز زیادہ ہو رہی ہیں ایکسپورٹس بٹھ رہی ہیں کراپ بمپر ہو گئی ہے رشیہ سے جو ہے وہ فیول آنا ہے سستی گندو مانی ہیں تو ہم سنبھال لیں گے آئی ایم ایف وغیرہ کو ہم دیکھ لیں گے بہت سارے لوگ خان صاحب کے اس دعویٰ کو بڑے بھرپور طریقے سے رد کرتے ہیں کہ یہ that was not the reason کہ انہوں نے یہ کیا اور ان کا وہ confidence نہیں تھا لیکن اب جو حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے my final question to both of you یہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب پاکستان is there to stay finally yes پاکستان is there to stay but کس حال میں stay کرنا ہے پاکستان نے یہ تو ہماری government کے actions نے determine کرنا ہے اس تمام صورتحال میں جب شہباز نانا صاحب میں آپ کو پڑھتا ہوں مضمیل اسلام صاحب جب میں آپ کو سنتا ہوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حالات بالکل جو ہے وہ بہت ہی ایک خائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن government کا confidence ختم ہونے کا نام نے لے رہا خان صاحب بھی بہت confident تھے یہ بھی بہت confident ہے final do-do sentences میں بس آپ اس بات کے اوپر اپنا دفسرہ کر دی دیکھئے عمران خان صاحب جب آپ کو یہ باتیں بتا رہے تھے تو ان کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ پاکستان کی economy کا کبادہ نکل چکا ہے اس وقت اور وہ حکومت میں تھے وزیراعظم تھے پاکستان کے تو اس کے علاوہ آپ کو وہ کیا بتاتے وہ کیسے justify کرتے کہ انہوں نے IMF کے پروگرام کی جو مذاکرات ہونے تھے اگلے review کے start کے لیے اس سے پہلے dynamite لگا دیا انہوں نے وہ subsidies دے دی اور یہی صورتی علیہ سے گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ آپ کو کیا کہے کہ ہم سب دیوالیاں ہونے جا رہے ہیں گورنمنٹ آپ کو کیا بتائے کہ ہم نے imports اس لئے رکھی ہوئے کہ ہم imports کی اجازت دے دیں گے تو آپ کو پھر آپ کے results بلکل ختم ہو جائے time بلکل ختم ہونے والا ہے sense of urgency جو ہونا چاہیے مضامل علیہ السلام صاحب last comment sense of urgency گورنمنٹ میں کیوں نہیں نظر آ رہا دیکھیں ان کی urgency election ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب پاکستان کو تھوڑا سا جو ہے سری لنکا کے case کو study کر لینا چاہیے سری لنکا نے ڈھائی فیصد interest rate کم کر دی ہے ان کا روپیہ یو ہے ستہ روپے back مار گیا مضبوط ہو گیا انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور انہوں نے مان لیا کہ جی ہم dead کے trap میں آگئے اور یہ حکومت پاکستان کوئی پیو اس کو یہ مان لینا چاہیے اور اس کے لئے شکریہ شہبادران صاحب مضمل اسلم صاحب موجود تھے حکومت کو کچھ چیزیں مان لینی چاہیے کہیں پر جو ہے وہ realization ہونی چاہیے اور جو corrective measures درکار ہے وہ فوری طور پر لینے کی ضرورت ہے اب تک کے لئے اتنے ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ